ہماری سٹیٹلیٹ کیا ہونی ہے؟ سٹیٹلیٹوں سے حکومتیں بناتی ہیں اور حکومت جو ہوتی ہے وہ عام طور پر کوشش کرتی ہے کہ ملک پر ترموائل نہ ہو کہ اتنے اکلمان لوگ ہیں کہ یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک میں کبھی جو ہے وہ اتمنان نہ ہو چاہے وہ معاشی فرنٹ ہو یا وہ سیاسی فرنٹ ہو ہر جگہ کے اوپر اتنا نالائق اور ناہل ایک فوج سفر موج ہے جو ہم پر مسلک ہو گئی ہے کہ ان کو سوائے ایک سرویس کے ملک کو ایک آفات آپی میں رکھیں لیکن چوزی صاحب ابھی کچھ عرصے سے انیشیٹیو پولٹیکل انیشیٹیو تو آپ کی پارٹی کے پاس تھا آپ ہی لے رہے تھے آپ ہی ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور گورنمنٹ اس کو رسپونڈ کر رہی تھی اس وقت بھی اگرچہ صورتحال ایسے یہ ہے کہ آپ ہی نے ڈکٹیٹ کیا کہ ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں لیکن اوپر سے آپ کے نہلے پہ دہلا آ گیا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ انیشیٹیو چلا گیا کہ آپ ادم اعتماد کر سکتے تھے یا پارلیمنٹ میں دباؤ ڈال سکتے تھے لیکن آپ کو انہوں نے الیکشن کے راستے پہ ڈال دیا تو اب وٹ نیکسٹ آپ اسمبلی میں جائیں گے یا ابھی بھی نہیں یہ تقصیت آپ کا درست نہیں ہے نا اس کے مجھے یہ ہے کہ ہم تو رضائید دیکھے بیٹھے ہوں ہم تو چاہتے ہیں پاردستان کے اندر الیکشن ہو اور اس وقت جو حکومت نے ہمارے ریزنگیشن ایکسپٹ کیے ہیں پینتیز ہم نے تو اس کو بیلکم کیا ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی صدر ہیں وہ بھی ایکسپٹ کریں تاکہ ملک میں الیکشن جو کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت بیٹھے ہمارے ساتھ ایک ایک امکان یہ تھا ایک امکان تھا یعنی میں صرف یہ ارز کروں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انیشیٹیو آ سکتا تھا جو نہیں آ سکتا تھا نہیں نہیں کبھی نہیں آ سکتا تھا ووٹ اف نو کانفیٹنس ہمارا ایشیو نہیں نہ ہمارے پاس اس میں پیسے ہیں ووٹ اف نو کانفیٹنس کے لیے تو آپ کو زرداری ہونا پڑت ہے آپ نے ووٹ اف کانفیٹنس کی بات کرنی ہے اس کے لیے چاہے ہمارا ایک بھی ممبر سمچنگ رہنا وہ صدر جب رہیں گے وہ انہیں بھلے پورے کرنے پڑیں گے تو ہمارا جو تمام جو ہماری گیم پلان ہے حکومت ایکزیکٹلی اس کے اوپر چل رہی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں اچھا چل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حکومت نے اب یہ پنجاب میں بالخصوص جب نگران وزیراعلا کا تقرر آپ کو درپیش ہے تو دوسری طرف سے ایسے نام آئے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو تو ان پر بالکل بھی پی ٹی آئی تو ان کو نہیں مانے گی اب یہی طرز عمل جو ہے وہ حکومت بھی اختیار کر سکتی ہے الیکشن کمیشن اس میں بنیادی اور قلیدی حیثیت اختیار کر لے گا تو کیا آپ کو قبول ہوگا الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے جو دو ممبران ہیں نا پنجاب اور کیپی کے یہ باقی الیکشن کمیشن کے ممبران سے یہ مختلف لوگ ہیں ان کا اپنا کیریئر بھی ہے اور they have been very honorable in their carriers تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اور چیف الیکشن کمیشنر میں اور یہ جو سندھ والے ہیں صاحب انہوں نے زیادہ گن ڈالا ہوا اگر باقی الیکشن کمیشن کھڑا ہو جائے ادارے کے طور کے اوپر تو یہ معاملہ جو ہے وہ بیتری کی طرف جا سکتا اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ الیکشن کمیشنر جو ہے اپنی ساکھ بہال کریں لیکن یہ میرا اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ادارے اپنی ساکھ بہال کریں اس وقت جو تمام بڑے ادارے ہیں جو جوڈیشری ہو فوج ہو ای سی پی ہو پبلک میں جو ہے ان کی جو ساکھ ہے اس کو چیلنگ در پیش ہے پاکستان صاحب بڑا ضروری ہے یہ آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں ایک ایسے الیکشن کمیشن کے نیچے جب الیکشن ہوگا خواہو عام انتخابات ہوں خواہ دو صوبوں کے انتخابات ہوں کیا آپ لوگوں کے لئے قابل قبول ہوں گے جس پر اعتماد ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو لیکن یہ جیسے کراچی میں الیکشن ہوا ہے اور یہی الیکشن کمیشن تھا ہم نے پنجاب کا الیکشن جڑا انجڑا ہے خان صاحب ان کی الیکشن جو ہیں وہ ہم جیتے ہیں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دارے کو اپنی ساکھا خیال کرنا چاہیے اور جو میبران ہیں جو پنجاب پی ٹی پی کے خصوصا ان کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے دارے اچھا یہ بتائیے گا چوانجی صاحب کے پی ایمل کیو بھی آپ سے ان زمان کے مراحل میں ہے تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں جو اب تک تیہ ہوئیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ آتا ہے تو پی ایمل کیو اپنے ممبرز کو روک سکتی ہے ووٹ آتا ہے سکتی اور وہ پانچ ووٹ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ نفتے تو اس کے بعد انزمام سے بات سکتی ہے اچھا یہ نہیں ابھی آپ ابھی اس انزمام کے مسئلے کو آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آگے لے کے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اب جب عمران خان صاحب نے تین تیس حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم تو نہیں لڑیں گے الیکشن تو کیا ایسی صورت میں بھی کہ جب آگے سے مخالفت نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب ان حلقوں میں آپ کے امیدوار ہوں گے جی ہوں پی ڈی ایم کی آج کی میٹنگ ہے میرا خیال ہے یہ الیکشن ساٹھ دنوں بعد ہونے ساٹھ دن بہت لمبا وقت ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہوگا وہ ہو جائے فواج جائے صاحب فواج جائے صاحب یہ قیاس آرائیاں بھی کی جاری ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں رابطہ ہمارا منقطع ہوئے حبیب صاحب فواج جائے صاحب ابھی کموں بیش وہی باتیں کو اسید عمر صاحب نے کی لیکن فواج جائے صاحب کہہ رہے جی اس سیچویشن میں سٹریٹیجی تو صرف حکومت کی ہوتی ہے ہماری کیا سٹریٹیجی نہیں اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیہ تحلیل کر کے ٹینشن دے کے اب نئی حکمتیں عملی کوئی نہیں بنا رہی دیکھیں کرائیسس سے نکلنا یہ تو ظاہر ہے حکومت نے نکالنا ہوتا ہے اور کرائسس پیدا نہ ہونے دینا یہ بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے جو اپوزیشن ہے وہ پالیسیوں پر تنقید کرتی ہے وہ اور بالخصوص ایسی صورت میں جیسے ہمارے ہاں صورتحال درپیش ہے کہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کو اس کے امید اس کے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی دوبارہ سے لائن پر آگیا آپ سوال کنٹینیو کرتی جی اچھا چوزی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی پارٹی بڑی یکسوئی سے کہہ رہی ہے کہ اپریل تک الیکشن آپ کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے اعتماد کی وجہ نہیں ہے وہ بہت اعتمادی ہے نظام کے اوپر اور دیکھیں اس وقت آپ کے پاس فورٹ پر 3 بلینڈ ڈالر ہیں جو رہ گئے ہیں آپ کے پاس آپ کی اس وقت جو بندرگاہوں کے اوپر جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ 5 بلینڈ ڈالر ہیں آپ کی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں وہ آج ان کا جو لندن میں اجلاس ہے انہوں نے ایسا کرنا ہے کہ انہوں نے وہ آئی ایم ایف کا لینا ہے یا نہیں لینا جو لینا پڑے گا اس کے لئے ہمارے پاس خواستہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو آپ سمجھیں کہ 63% سیٹوں کے اوپر الیکشن پنجاب میں اور کے پی میں ہونے اب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا ایک ہی کونکلوجین ہے الیکشن آپ کو اپنیل میں جو لینا پڑے گی جی اچھا چوزی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے موقف میں اور حکومت کے موقف میں پی ڈی ایم کے موقف میں بلکل ریکنسیلیشن یا کوئی مڈل پوائنٹ نظر نہیں آرہا کم از کم اب تک نظر نہیں آرہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بٹھا لیں ایک جگہ بیٹھ کے کہیں تفاقے رائے کر لیں یا آپ خود ہی کچھ بیک سٹیج پہ بہائنڈ دہ کرٹن کچھ تیہ کریں نہیں ہم تو سو افیصد تیار ہیں ہم نے دس دفعہ یہ بات میں نے باہر بھی کہی ہے کہ حوارہ تو یہ ہے کہ الیکٹورل فریمورک کے اوپر ہم آپ کے ذاتھ بیٹھنے ہی کو تیار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ الیکشن تو ہم کروائیں گے نہیں وہ تو اگلے سال کرائیں گے لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اہمکانہ معاشی فیصلوں کو ہم جو رہے وہ سپورٹ دے دیں ہم کیوں دے دیں جو انہوں نے تباہی ڈالی ہے نو مہینوں میں پاکستان میں جس سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان فیصلوں کی تائید کریں ہم ان کے معاشی فیصلوں کی تائید نہیں کر سکتے ہم نے لیکچرل فریمورک کی اوپر ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں جب بھی بکیں